میں پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کے الیکٹرونک ڈیٹا انیلسس سینٹر میں بطور پولیس کیمنیکیشن آفیسر اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا میرے پاس انویسٹیگیشن آفیسر ایک کیس کے سلسلے میں ڈیجیٹل سواحد حاصل کرنے آیا یہ اپنی نویت کا ایک انوکھا اور منفرد کیس تھا واردات کے لیے ملزم مصروف مقامات پر نوجوانوں سے بات چیت کے ذریعے ان سے ان کے روزگار کے متعلق معلومات حاصل کرتا تھا اور پھر بے روزگار نوجوانوں کو نوکری کا جھانسہ دے کر اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر انہیں کسی ایک خاص مقام یا بیلڈنگ کے سامنے لے جاتا تھا وہ ظاہر کرتا تھا کہ یہ اس کا دفتر ہے جہاں وہ ملازمت کر رہا ہے اسی دوران ملزم اپنا موبائل جیب سے نکال کر ایسے ڈراما کرتا تھا کہ جیسے وہ اپنے باس کو کال کر رہا ہے مگر اس کے موبائل میں بینس موجود نہیں ہے ملزم بہانے بہانے سے متاثرہ شخص سے اس کا موبائل مانگتا تھا کہ وہ اپنے باس کو فون کرنا چاہ رہا ہے تاکہ اس کا جوب انٹرویو کروا سکے جب میں نے کیمرے کی فٹیج دیکھی تو یہ بات دیکھنے میں آئی کہ ملزم واردات کے دوران متاثرہ شخص کو تو بائک سے اتار دیتا ہے مگر خود موٹر سائیکل کو سٹارٹ رکھتا ہے اور اس پر سوار رہتا ہے اور موبائل فون پر بات کرتے کرتے فرار ہو جاتا ہے سیف سٹیز آتھارٹی نے کیمروں کی مدد سے تحقیق کے بعد ملزم کا موٹر سائیکل نمبر اور شناخت کی معلومات متعلقہ انویسٹیگیشن آفیسر کے حوالے کر دی جس کے بعد پھر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا